السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفت کو چلے ہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے متعلق 186 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے میرے متعلق پوچھے فَإِنِّي قَرِيب تو میں نزدیک ہوں اس میں طالبانِ حق کی طلبِ مولا کا بیان ہے جو حق کے طلبگار ہیں تو مولا کی طلب کا بیان اس میں بیان کیا گیا جنہوں نے عشقِ الٰہی پر اپنے حوائچ کو قربان کر دیا اپنی حاجتوں کو قربان کر دیا اپنی خواہشات کو قربان کر دیا وہ اسی کے طلبگار ہیں انہیں قرب و وصال کے مجدے سے شاد کام فرمایا گیا اس آیت کا شانِ نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جماعتِ صحابہ نے جذبِ عشقِ الٰہی میں عشقِ الٰہی کے جذبے سے سرشار ہو کر سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے اے اللہ کے مقدس حبیب ہمارا رب کہاں ہے اس پر نویدِ قرب سے سر فراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری رکھتی ہے بود رکھتی ہے اور اللہ تعالی سب بندوں سے قریب ہے مکانی کی یہ شان نہیں منازلِ قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے قربِ الٰہی کے منازل تیہ کرنے میں بندہ جب اپنی غفلتوں کو دور کر دیتا ہے تو قرب کی منزل اسے میسر آتی ہے قرب کی منزل اسے نصیب ہوتی ہے آگے فرمایا اجیب و دعوت الدعی اذا دعانے دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں تاکہ ہدایت پائیں کہیں راہ پائیں اجیب و دعوت الدعی اذا دعانی دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے دعا یہ عرض حاجت ہے حاجتوں کا عرض کرنے کا نام دعا ہے کہ بندہ اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پیش کرتا ہے اسی کو دعا کہتے ہیں اور دعا کی اجابت یہ ہے کی پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبائی کا عبدی فرماتا ہے جب بندہ پکارتا ہے یا اللہ میری حاجت پوری فرما تو اللہ فرماتا لبائی کا عبدی اے میرے بندے میں لبائی میں حاضر ہوں میں تیرے لئے حاضر ہوں مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فلفور ہوتی ہے کہ آدمی کی کوئی مراد ہو تو یہ مراد مانگنا یہ الگ چیز ہو گئی اور یہ کبھی کبھی فوراں پیش کر دی جاتی ہے کبھی بمقتدائے حکمت حکمت کے تقادے کے اعتبار سے کسی تاخیر سے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں رواہ فرمائی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اس کی حاجت روائی میں اس لئے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغور رہے اور جو محبوب بندہ ہو گیا تو اللہ کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادائیں یہ گڑ گڑانا یہ رونا اور صدق دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ اسے محبوب ہوتا ہے اس لئے کبھی کبھی دیری ہو جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے کہ صدق و اخلاص وغیرہ کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اسی لئے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے کہ ان کی دعاوں میں صدق ہوتا ہے اخلاص ہوتا ہے اور جو قبولیت کی شرائط وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اس لئے اللہ کے نیک مقبول بندے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا سمرہ فوراں ظاہر فرما دیتا ہے ناجائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں ناجائز معاملے کی دعا کرنا جائز نہیں اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے کہ اپنے دل کو رب سے جوڑ کر حضور حاضر کر کے رب کی بارگاہ میں قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں یقین میرا رب اس دعا کو قبول فرمائے گا اس کے دعا کے آداب میں سے ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا چاہئے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ترمیدی شریف کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و سنا اور دروشری پڑھے پھر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور دعا کے لئے بہت سارے اوقات بھی متعین کی گئے جیسے کی نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو نماز کے بعد اس دعا میں شریک ہو اور خوب حضور قلب کے ساتھ دعا کریں کہ نماز کے بعد بھی دعا قبول کی جاتی ہے اسی طرح رات کے پچھلے پہر بھی دعا قبول ہوتی ہے ایسے ہی سفر میں بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں بہت ساری صورتیں ذکر فرمائی ہیں بزرگوں نے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دعا قبول نہ ہونے کی شکایت نہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ یقین اور یقین صادق کے ساتھ میں حضور قلب کے ساتھ میں اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی اللہ بہت کریم ہے بہت رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت